اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے نظرینِ گنامی بنی اسرائیل کا ایک کساب اپنی پڑوسی کی کنیز پر عاشق ہو گیا اتفاق سے ایک دن کنیز کو اس کے مالک نے دوسرے گاؤں کسی کام سے بھیجا کساب کو موقع مل گیا اور وہ بھی اس کنیز کے پیچھے ہو لیا جب وہ جنگل سے گزری تو اچانک کساب نے سامنے آ کر اسے پکڑ لیا اور اسے گناہ پر امادہ کرنے لگا جب اس کنیز نے دیکھا کہ اس کساب کی نیت خراب ہے تو اس نے کہا اے نوجوان تو اس گناہ میں نہ پڑ حقیقت یہ ہے کہ جتنا تو مجھے سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن مجھے اپنے مالک حقیقی عزوجل کا خوف اس گناہ کے ارتکاب سے روک رہا ہے اس نیک سیرت اور خوف خدا رکھنے والی کنیز کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تاثیر کا تیر بن کر اس کساب کے دل میں پوست ہو گئے اور اس نے کہا جب تو اللہ عزوجل سے اس قدر ڈر رہی ہے تو میں اپنے پردگار سے کیوں نہ ڈروں میں بھی تو اسی مالک کا بندہ ہوں جا تو بے خوف ہو کر چلی جا اتنا کہنے کے بعد اس کساب نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور وہ واپس پلٹ گیا رستے میں اسے شدید پیاس محسوس ہوئی لیکن اس ویران جنگل میں کہیں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا قریب تھا کہ گرمی اور پیاس کی شدت سے اس کا دم نکل جائے اتنے میں اسے اس زمانے کے نبی کا ایک قاصد ملا جب اس نے کساب کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا تجھے کیا پریشانی ہے کساب نے کہا مجھے سخت پیاس لگی ہے یہ سن کر قاصد نے کہا ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر اپنی رحمت کے بادل بیجے اور ہمیں سراب کرے یہاں تک کہ ہم اپنی بستی میں داخل ہو جائیں کساب نے جب یہ سنا تو کہنے لگا میرے پاس تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں جس کا وسیلہ دے کر دعا کروں آپ نیک شخص ہیں آپ ہی دعا فرمائے اس قاصد نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا پھر قاصد نے دعا کرنا شروع کی اور وہ کساب آمین کہتا رہا تھوڑی ہی دیر میں بادل کے ایک ٹکرے نے ان دونوں کو ڈھانپ لیا اور وہ بادل کا ٹکرا ان پر سایا فگت ہو کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا جب وہ دونوں بستی میں پہنچے تو کساب اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور وہ قاصد اپنی منزل کی طرف جانے لگا بادل بھی کساب کے ساتھ ساتھ رہا جب اس قاصد نے یہ ماجرہ دیکھا تو کساب کو بلائیا اور کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں اور تم نے دعا کرنے سے انکار کر دیا تھا پھر میں نے دعا کی اور تم آمین کہتے رہے لیکن اب حال یہ ہے کہ بادل تمہارے ساتھ ہو لیا اور تمہارے سر پر سایا فگت ہے سچ سچ بتاؤ تم نے ایسی کون سی عظیم نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ خاص کرم ہوا یہ سن کر کساب نے اپنا سارا واقعہ سنایا اس پر اس قاصد نے کہا اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے والے کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں بے شک گناہ سردرد ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے مگر ان پر توبہ کر لینا مومن ہونے کی نشانی ہے اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سم آمین